آلہ حضرت نے جہاں دیگر بہت سارے امور پہ جہتوں میں اور شبہائے دین میں کام کیا ہے وہاں آپ کا ایک بہت بڑا کام رد بدعات پر ہے کہ جو بدعتیں لوگوں کے نفس گھڑتے ہیں ان کے رد پر آلہ حضرت نے باقائدہ کام کیا ہے یہ آپ کی غیرت دینی تھی اور آپ گوارہ نہیں کر سکتے تھے کہ رسول کریم کے دین میں کوئی اپنی خواشات کو شامل کرتے عمومی طور پہ ہم جب کسی بزرگ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس بزرگ کی کرامات کے باپ کو کھولتے ہیں اور لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بزرگ صاحب کرامت تھے ان کو یہ یہ کرامتیں دی گئی تھی اور لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں میں کرامت کا منکر نہیں ہوں لیکن جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بزرگوں کی تعلیمات کو اختیار کرنے سے ان کے راستے پہ چلنے سے ہم ان کی زیادہ براقات حاصل کر سکتے ہیں کرامات کا بیان سنیں اور ان کی تعلیمات سے نعاش نہ رہیں تو ہم فائدہ نہیں پاسکتے ہیں تو اس لیے یہ روش کہ صرف فضائل اور مناقب ہی بیان کیے جائیں اور ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا جائے تو لوگ بےعملی کی طرف راگب ہو جائیں گے اقبال نے اپنے زمانے میں کہا تھا غلاموں کو ہے پیروں کی کرامات کا سعودہ غلاموں کو ہے پیروں کی کرامات کا سعودہ مردِ حر خود زندہ کرامات تو اس لیے ان کی تعلیمات کو اختیار کر کے خود ایک زندہ کرامت بننا چاہیے اور ان کی تعلیمات کو اختیار کر کے باطنی امراض کا علاج کرنا چاہیے باقی اس باب کے اندر اگر اعلیٰ حضرت کو دیکھے تو ان کی بہت ساری کرامات موجود ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام الشاہ حمر رضا خان فاضل وریلوی نے بدعات کے رد میں باقاعدہ کام کیا ہے بہت سارے امراض سے بچاؤ کے لیے نظرِ بد سے اور دیگر چیزوں سے اور سائے سے بھوت پری سے بچنے کے لیے لوگوں کے مختلف ٹونے اور ٹوٹ کے ہوتے ہیں کوئی مختلف رنگوں کے دھاگے اپنے ہاتھوں کے ساتھ باندھ لیتے ہیں کسی نے امام زامن باندھ لیا کسی نے دھاگا باندھ لیا کسی نے گاڑی نہیں خرید دی تو اس کے پیچھے وہ ٹوٹا ہوا جوتا باندھ لیا کہ گاڑی کو نظر نہ لگے میں نے دیکھا بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کے گاڑیوں کے پیچھے جوتے بندے ہوئے ہیں اسی طرح یہ جو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کھری ہوتی ہے تو کچھ لوگ اس کو مقدس سمجھتے ہیں اور اس کھری کو دم کروا کے کسی سے پتا نہیں تو وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ چوگاٹ کے اوپر یا کہیں لگاتے ہیں کہ اس سے برکت ہوگی جو گھوڑے کے پاؤں تلے گندگی کو رونتی کری ہے اس میں غلازت تو آ سکتی ہے برکت کیسے آ سکتی ہے اس میں تو اس طرح کی چیزیں لوگوں کے اندر اس دور میں بھی مروچ تھی اور آج بھی بعض جوحلہ کے اندر ایسی چیزیں مروچ ہیں ہمارے گھروں کے اندر وہ دس بی بیوں کی کہانی پڑھی جاتی ہے اور اسی طرح بعض جگہ پہ وہ عزت علی المرتضی کا موجزہ پڑھا جاتا ہے موجزہ تو ولی کا ہوتا ہی نہیں ہے موجزہ تو ہوتا ہی نبی کا ہے لیکن وہ پڑھا جاتا ہے اچھا اس میں ایسی ایسی خدافات ہیں کہ یہ جو دس بی بیوں کی کہانی پڑھی جائے گی اس میں وہ چیز تقسیم کی جائے گی جس کے نام میں اسم میں تانیس ہو یعنی برفی تقسیم کی جائے گی جلیبی تقسیم کی جائے گی اس میں جو ہے وہ لڈو تقسیم نہیں کیا جائے گا لڈو مذکر ہوتا ہے تو اس طرح پھر وہ مردوں کو نہیں دیتے کہ یہ برفی ہے اور یہ دس بی بیوں کی کہانی ہے یہ مرد نہیں کھا سکتا ہے اور جو حضرت علی المرتضی کی حوالے سے ہیں تو وہ عورتیں کھا لیتی ہیں پھر وہ بھی نہ کھائیں تو یہ عجیب جو ہے وہ کہانیاں ہیں اور یہ آج بھی ہمارے ہاں مروج ہیں آل حضرت نے بڑی شدت سے بڑی سختی کے ساتھ ان ساری چیزوں کی تردید کی ہے اور ان ساری چیزوں کی نفی کی ہے اسی طرح خواتین کے اور بہت سارے مسائل ہیں مزارات پہ خواتین کا جانا یہ محرم کا موسم آتا ہے بسوں کی بسیں بھر کے یہ فلان دربار پہ سلامی دینا جاری ہیں بغیر محرم کے خواتین جاری ہیں حالانکہ محرم کے بغیر خاتون حج بھی نہیں کر سکتی تو یہ ساری خرافات ہیں جو قوم کے اندر میں حیصل قوم موجود ہیں اور انہی خرافات کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی کھڑا ہوتا ہے کوئی دعویٰ لے کر کہ لوگ اس کے پیشے چلے پڑتے ہیں یہ مختلف جو ہے وہ آملین مختلف ملنگ اور مختلف جو ہے وہ شریعت کے باغی یہ لوگ معاشرے کے اندر پنپتے ہیں ایک دم لوگوں کا حجوم ان کے گرد جمع ہو جاتا ہے تو آلہ حضرت نے جو بدعات منکرات اور خرافات تھے ان سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی اور لوگوں کو صحیح راستہ دیکھایا